بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ رب العالمین بار الخلائق اجمعین باعث الانبیاء والمرسلین السلاة والسلام علی البشیر النذیر السراج المنیر حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا و شفیه ظنوبنا حبیب اللہ العالمین اب القاسم محمد اللہ و علیہ طویبین طاہرین المعصومین اللہ ذہب اللہ عنہم الرجس و اتحرہم تطہیرہ اللہ 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 سیما حجت بن الحسن الاسکری روخی و ارواح العالمین التراب مقدم الشریف الفدا اللہ و لانت اللہ على آدائهم و غاصب حقوقهم و منکری فضائلهم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین و بعد یوم الدین اما بعد قول اللہ تبارک و تعالی فی کتاب المجید و فرقان الحمید قول الحق و هوا اصدق القائلین بسم اللہ الرحمن الرحیم و لا تحسب الَّذین قتلوا فی سبیل اللہ امواطا بل احیان اندار ربهم یردقون سلوات پڑھ دے باواز بولان اللہ محمد محمد قالب پھر ایک دفعہ تکلیف کریں باواز بولان تر سلوات اللہ سامین کے خدمت میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر ایک سو انتھر وان سکسٹی نائن آپ کی خدمت میں تلاوت کی ہے جس میں ارشاد خداوندی ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ وَاللَّهَ لَا تَحْسَبَنَّ ان کے بارے مُرْدَ 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 ہونے کا کُمَان نَكَرْنَ بَلْ أَحْيَا بَلْكَ بَلْكَ ہو جائے سورہ سورہ بَقْرَ کی آیت نمبر چَوْن اس میں کیا خدا ارشاد فرمارا ہے خدا فرمارا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَقُولُ لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمْوَاتَ وَلَا تَقُولُ لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمْوَاتَ ان لوگوں کے بارے میں جو قتل کر دئیے گئے اللہ کے راستے میں لَا تَقُولُ اَمْوَاتَ ان کو مُرْدَ نَا کہنا توجہ چاہوں گا ذرا تو اللہ بھی بیٹھے ہیں اور میرے بزرگی بھی بیٹھے ہیں جو مطلب کو سمجھ سکتے ہیں لَا تَقُولُ لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمْوَاتَ اَمْوَاتَ ان کو مُرْدَ نَا کہنا جو راہِ خدا میں قتل کر دئیے گئے توجہ میری طرف رہے بَلْ اَحْيَاو بلکہ وہ زندہ ہیں وَلَاكِلْ لَا يَشْعُرُونَ لیکن تمہیں شعور نہیں ہے بس یہی میں چاہتا تھا کہ آپ تھوڑے سے بیدار ہو جائیں تاکہ میں ایک منزل تک لے جاؤ اس آیت میں خدا سورہ بقرہ کی آیت میں فرمارا ہے لَا تَقُولُو منع کر رہا ہے نہیں ہے روک رہا ہے کہنا نہیں ہے لَا تَقُولُو تمہیں حق نہیں ہے کہ تم زبان سے یہ کہو کہ جو فی سبیلِ اللَّهِ قتل کر دئیے گئے ہیں وہ مردہ ہیں کیوں تمہیں شعور ہی نہیں وہ تو ہمارے نزدیک زندہ ہے توجہ ہے نا میرے بھائی لَا تَقُولُو لَمَنْ يُقْتَلُو فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمْوَاتَ جو فی سبیلِ اللَّهِ قتل کر دئیے گئے ہیں ان کے بارے میں یہ نہ کہو کہ وہ مردہ ہیں تمہیں شعور نہیں ہے توجہ ہے یا نہیں تمہیں شعور وہ زندہ ہیں تمہیں شعور نہیں ہے اب یہاں پر توجہ جاتا ہوں یہاں کیا ہے یہاں ہے کہنا نہیں ہے جو فی سبیلِ اللَّهِ قتل کر دئیے گئے ان کے بارے میں یہ نہیں کہنا وہ مردہ ہیں دوسری آیت جو میں نے پہلے پڑھی ہے لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُو فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمْوَاتَ بَلْ اَحْيَوْنِ اِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْضَقُونَ پہلی آیت میں ہے توجہ چاہوں گا نتیجہ دے رہا ہوں توجہ چاہوں گا پہلی آیت میں ہے لَا تَقُولُو ان کو مردہ نہ کہو جو فی سبیلِ اللَّهِ قتل کر دئیے گئے وہ زندہ ہیں تمہیں شعور نہیں ہے اس آیت میں ہے ارے تم تماغوں میں سوچ بھی نہیں سکتے یہ آئے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ توجہ ہے یا نہیں لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ ارے تم خیال بھی نہ کرو سوچو بھی نہ ذہن میں تصور بھی نہ لاؤ کہ جو فی سبیلِ اللَّهِ قتل کر دئیے گئے وہ مردہ ہے نہیں پہلی آیت میں ہے کہ تم شعور نہیں رکھتے دوسری آیت میں ہے بَلْأَحْيَاونَ اِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْضَقُونَ وہ زندہ ہیں اور صرف زندہ ہی نہیں ہیں اپنے رب کے پاس رزق پا رہے ہیں بَلْأَحْيَاونَ اِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْضَقُونَ اب پہلی آیت میں یہ کہ کہنا نہیں ہے دوسری آیت میں کہ سوچنا بھی نہیں اگر سوچو گے تو وہ بھی گناہ بولو نا ذرا میرے ساتھ وہ بھی گناہ کہنا نہیں ہے وہ بھی گناہ حرام ہے سوچنا بھی نہ کہ جو فی سبیل اللہ قتل کر دیئے گئے وہ مردہ ہیں بَلْأَحْيَاونَ اِنْدَ رَبِّهِمْ بلکہ وہ زندہ ہیں اپنے رب کے نزدیک تو بس میں کیوں نہ کہتا چلوں ارے جو بھی فی سبیل اللہ قتل کر دیئے گئے وہ اللہ کے نزدیک جب زندہ ہیں تو میں اگر اب اپنے عقیدہ کے مطابق ان کے بارے میں جو اللہ کے نزدیک قتل ہونے کے بعد زندہ ہیں تو اگر میں ان کو یا علی مدد کہہ کر بکاروں تو تمہیں کیا اتراز ہے اللہ یا رسول اللہ یا علی اللہ 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 صلی اللہ محمد اللہ 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 صلی اللہ محمد اللہ بے متوجہ ہے نا آپ سب میں کیا کہہ رہا ہوں متوجہ ہے نا بل احیاؤن توجہ میرے ساتھ بولتے ہو تاکہ ادھر آگے بڑھنے بل احیاؤن خدا کے نزدیک وہ زندہ ہیں تو جب زندہ ہے تو جو بھی زندہ ہے اس کو مدد کے لئے پکارا جا سکتا ہے نا توجہ ہے نا جو مرائی نہیں جسے موت ہی نہیں آئی جسے موت نے چھوہ تک نہیں جو مرا نہیں اب اس کو چاہے تو جو چاہتا ہوں اب اس کو چاہے یا رسول اللہ مدد کہو چاہے یا حسین مدد کہو چاہے یا علی مدد کہو کہ پکار دے رہو کوئی حرج نہیں ہے ہیں جو زندہ جب وہ زندہ ہے رہی بات توجہ جاتا ہوں اب یہ علیدہ بات ہے یہ علیدہ بات ہے تیرے تیرا یہ تماغ یہ ذہن تیری عقل وہاں تک پہنچ نہ سکے کہ وہ زندہ کیسے ہیں توجہ ہے نا وہ تو کہہ رہا ہے بل آہیاؤن توجہ بل آہیاؤن وہ زندہ ہے وہ زندہ ہے تو جب زندہ ہے تو ان کو پکارو توجہ ہے نا اور وہ زندہ اس لیے کہہ رہا ہے دیکھنا صرف کہنا ہی نہیں ہے یہ نہیں کہ کہنا منع ہے توجہ ہے نا وہ کہہ رہا ہے لا تقولو پہلی آیت میں لا تقولو لما یکتلو تم کہو نا ان کو کہ وہ مردہ ہیں جو فی سبیل اللہ قتل کر دئیے گئے دوسری آیت میں لا تا سبنل لزینا ارے تم خیال تک نہ کرو سوچو تک نہ ذہن میں تصور بھی نہ لانا جو فی سبیل اللہ قتل کر دئیے گئے وہ زندہ ہے تو پس راہِ خدا میں فی سبیل اللہ میدانِ کربلا میں اس دنیا سے جانے والے مردہ نہیں ہیں زندہ ہے چاہے تم حسین کو یا حسین کہہ کر بکارو وہ آئے گے مدد کے لئے یا عباس کو عبالفضل کہہ کر بکارو یا علی یا علی یا علی یا علی مدد محیر اللہ محیر اللہ محیر اللہ محیر اللہ وہ زندہ ہے بلہ یا اندر رب یرزقو تو جو ہے نا تم شعور نہیں رکھتے تمہیں پتا نہیں ہے تم نہیں سمجھ سکتے کہ وہ کیسے زندہ ہے تم سمجھتے ہو اس دنیا سے جو چلا گیا وہ مردہ ہے نہیں ایسا نہیں ہے بلکہ وہ زندہ ہے میں تھوڑا سا آگے بڑھا ہوں خدا کیا کہہ رہا ہے پہلی آیت پہ سورہ بکرہ کی لَا تَقُولُو لَمَنْ يُقْتَلُو فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمْوَاتَ بَلَا اَحْيَاونَ وَلَا كِلَّا یا شعور تمہیں شعور نہیں ہے تم جانتے نہیں ہو تمہیں سمجھ نہیں ہے وہ کس طرح زندہ ہے تم ان کی حیات کو سمجھ نہیں سکتے تم ان کی زندگی کو پا نہیں سکتے تمہاری اقلوں میں تمہارے شعوروں میں ان کی زندگی آ نہیں سکتی آ نہیں سکتی توجہ چاہوں گا میری طرح توجہ رہے اگلی آیت میں کیا کہہ رہا ہے اگلی آیت میں وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّذِينَ قُتِلُو فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمْوَاتَ بَلْا اَحْيَاونَ پہلی آیت کا نتیجہ دینے کے لیے خدا کہتا ہے تمہیں شعور نہیں ہے پھر وہ یہ سمجھانا چاہ رہا ہے تمہیں شعور نہیں ہے اگر پھر بھی پتا نہیں ہے تو میں بتاتا چلوں وہ زندہ ہے اسے تو کیسے زندہ ہے فرما رہا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّذِينَ قُتِلُو فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمْوَاتَ بَلْا اَحْيَاونَ گُمَان تک نہ کرنا کہ جو راہِ خدا میں فِي سَبِيلِ اللَّهِ قتل کر دیے گئے وہ مرتا ہیں بَلْا اَحْيَاونَ وہ خدا کے نزدیک زندہ ہیں وہاں بھی کہہ رہا ہے بَلْا اَحْيَاونَ وَلَا كِلَّا يَشْعُرُونَ تمہیں شعور نہیں ہے یہاں پر سمجھا رہا ہے ارے وہ زندہ ہیں ابھی بھی یقین نہیں آیا تو سن لو بَلْا اَحْيَاونَ وَإِنْدَا رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ ایسے زندہ ہیں کہ اپنے رب کے پاس رزق کھا رہے ہیں یہ آئے کیسے زندہ ہیں ابھی بھی اگر سمجھ نہیں آئی تو بَلْا اَحْيَاونَ اِنْدَا رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ اب مجھے خود بتاؤ کہ جو رزق کھاتا ہے جو رزق لیتا ہے کیا کوئی مردہ بھی رزق کھاتا ہے میرا مجمع سویا ہوا لگتا ہے توجہو چاہتا ہوں ذرا بولو کیا کوئی مردہ بھی مردہ بھی کوئی رزق کھرتا ہے جب ہم میں سے تم میں سے کوئی مر جائے گا مرنے کے بعد کسی کو رزق ملے گا نہیں وہ کیا کہہ رہا ہے اپنے رب کے پاس رزق کھا رہے ہیں اپنے رب کے پاس ان کو رزق مل رہا ہے رزق مل رہا ہے رزق کھا رہے ہیں اب کیسا رزق کھا رہے ہیں یہ تم نہیں سمجھ سکتے وہ کیسا رزق پا رہے ہیں کیسا رزق کھا رہے ہیں وہ جانے جو رزق دے رہا ہے وہ جانے جو رزق کھا رہے ہیں اللہ اللہ اگر تمہیں اب بھی یقین نہیں آیا کہ جو فی سبیل اللہ قتل ہیں وہ مردہ نہیں ہیں ان کو مردہ نہیں کہنا خیال نہیں کرنا کہ وہ مردہ ہیں بلکہ اپنے رب کے نزدیک زندہ ہے اور اپنے رب کے پاس رزق کھا رہے ہیں توجہ چاہتا ہوں اب میں بڑا عظیم ایک جملہ کہہ رہے لگا ہوں اگر توجہ کی تو لطف آئے گا انشاءاللہ اب جب رزق کھا رہے ہیں توجہو ان کو رزق مل رہا ہے مل رہا ہے یا نہیں مل رہا مل رہا ہے نا خدا ان کو رزق خدا ان کو رزق دے رہا ہے اب فرق ہے توجہو چاہوں گا اب فرق ہے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کچھ لوگ ایسے جن کو رزق ملتا ہے وہ اپنا خود کھاتے ہیں کنجوس ہوتے ہیں بخیل ہوتے ہیں خود کھا کے اپنے پاس سنبھال کے رکھ لیا جو اضافی ہے کسی کو دیتے نہیں ہیں اور میرا سویا ہوا مجمع اور میرا سویا ہوا مجمع زرہ بیدار ہو کچھ ایسے ہوتے ہیں جتنا ملا جتنا ملا خود کھایا باقی بچ گیا سنبھال لیا غریب کو نہیں دیا کسی کو نہیں دیا معتاج کو نہیں دیا ضرورت مند کو نہیں دیا لیکن کچھ لوگ کیا ہوتے ہیں توجہ چاہتا ہوں کچھ کیا ہوتے ہیں سخی دیل ہوتے ہیں جو ملا اپنی ضرورت کا استعمال کیا باقی غربال میں تقسیم کر دیا تو جو ہے حیدری تو جو ہے یا نہیں ہے نا جو جو اب کیا رزق ملتا ہے اب رزق ملتا ہے مجھے بھی رزق ملا آپ کو بھی رزق ملا دنیا میں سب کو رزق ملتا ہے جس کو رزق ملا اب اپنی اپنی فطرت اپنی اپنی عادت اپنی اپنی خسلت کسی کی خسلت کنجوس آنا ہے وہ سنبھال لیتا ہے کسی کی خسلت سخاوت آنا ہے وہ دے دیتا ہے کیوں نہ کہتا جلوں کیوں نہ کہتا جلوں ارے کسی کی خسلت شامیانہ ہے میں نے جملہ کہہ دیا کسی کی خسلت شامیانہ ہے وہ سنبھال لیتا ہے اور کسی کی خسلت حیدرانہ ہے کسی کی خصلت شاہ میں آنا ہے وہ سنبھال لے گا کسی کی خصلت حیدر آنا ہے وہ عدا کرتا چلا جائے گا اب توجہ چاہتا ہوں یہاں پر خدا کیا کہہ رہا ہے جو لوگ اللہ کے رحم فی سبیل اللہ قتل کر دئیے گئے ان کو مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں اپنے رب کے پاس رزق پا رہے ہیں اپنے رب کے پاس رزق پا رہے ہیں میں پھر کیوں ملہ دوہر آ رہا ہوں اپنے رب کے پاس رزق پا رہے ہیں اب جو بھی راہ خدا میں فی سبیل اللہ میں قتل ہو گیا ان کو رزق مل رہا ہے یا نہیں مل رہا بولو ذرا مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا مل رہا ہے یقیناً مل رہا ہے مل رہا ہے نا اب اگر اب اگر وہ ہستیاں وہ شخصیتیں وہ زباد وہ لوگ وہ ہستیاں جو مرنے کے بعد بھی مردہ نہیں ہیں قتل ہونے کے بعد بھی مردہ نہیں ہیں ان کو رزق مل رہا ہے ان کے پاس رزق ہے اب اگر ان کے پاس خدا کا دیا ہوا رزق ہے اب اگر ہم ان سے رزق مانگیں وہ رزق دے تو شرک نہیں ہوگا توجہ جا ہوں گا اور میں دلیل دیتا ہوں توجہ وہ زندہ ہیں توجہ جا ہوں وہ زندہ ہیں رزق دے رہے ہیں اب کوئی کہتا ہے آل محمد سے کیوں مانگتے ہو توجہ ہے یا رہی میں نے جملہ کہہ دیا کوئی کہتا ہے آل محمد سے کیوں مانگتے ہو حسین سے کیوں مانگتے ہو علی سے کیوں مانگتے ہو حسن سے کیوں مانگتے ہو رسول اللہ سے کیوں مانگتے ہو ارے وہ تو مر گئے وہ تو چلے گئے ارے خدا کہہ رہا ہے وہ مردہ نہیں ہے زندہ ہے خدا کے پاس رزق لے رہے ہیں جب رزق لے رہے ہیں تو وہ کنجوس بھی نہیں ہے سخی ہے اللہ تو جو نا میرا بھائی وہ رزق لے رہے ہیں تو جب رزق لے رہے ہیں تو تقسیم کر سکتے ہیں کہ نہیں میں اپنی طرف سے نہیں کہوں گا کبلہ شاہ صاحب آگئے اب مجھے دلیل دینی پڑے گی یہاں پر کیونکہ شاہ صاحب دلیل کے بندے ہیں تو ہم سارے دلیل کے لیکن شاہ صاحب کے لیے دلیل خاص ہے سلوات پڑھ دے محمد والے محمد کی ذات کے لیے ایک پھر تو جو چاہوں گا میرا بھائی میرا دوست جو فی سبیل اللہ قتل کر دئیے گئے لَوْ تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فی سبیل اللہ اَمْوَاطَ بَلْ اَحْيَاونَ اِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْضَقُونَ ان کو گمان تک نہ کرو کہ وہ مردہ ہے بلکہ اپنے رب کے پاس زندہ ہے اور زندہ ہی نہیں يُرْضَقُونَ وہ وہاں پر رزق لے رہے ہیں اور میری کفتگو یہاں تک پہنچتی میرے بزرگو میرے بھائیو کہ جب کسی کو رزق ملتا ہے تو میں نے دو طرح کے بندے بیان کیے کوئی بخیر ہوتا ہے کوئی سخی ہوتا ہے بخیر کھایا باقی سنبھال کر رکھ لیا سخی جتنا ضرورت ہوئی اتنا کھا لیا اتنا استعمال کر لیا باقی سنبھالتا نہیں ہے تقسیم کرتا چلا جاتا ہے تقسیم کرتا کیسا تقسیم کرنا ایسا تقسیم کرنا کہ جیسے میرے مولا امیر کعناب علی ابن ابی طالب کے پاس ایک اصحابی نے کہا مولا ہم نے سنا ہے ہاتھ میں تائی بڑا سخی تھا اتنا سخی چالیس دروازے اس کے سخاوت کے کھلے ہوئے تھے ہر دروازے پر سائل جاتا ایک ایک دروازے سے مانگتا اس نے یہ نہیں کہا ہوا تھا کہ اگر ایک دروازے سے مانگ لے تو دوسرے دروازے سے نہیں دینا نہیں کوئی سائل کوئی مہتاج مہتاج پہلے دروازے پر آئے تب بھی دو دوسرے دروازے پر آئے تب بھی دو تیسرے دروازے پر آئے تب بھی دو چوتھے دروازے پر آئے تب بھی دو چالیس میں دروازے تک جائے اس کو روکنا نہیں ہے اس کو منع نہیں کرنا اس لیے کتنا بڑا سخی تھا چالیس دروازوں سے آ کر فقیر مانگ دا تھا میرے مولا کہتے ہیں یقیناً وہ بڑا سخی تھا تب ہی اس کا نام زندہ ہے لیکن میرے مولا سخی مولا فرماتے ہیں سخاوت یہ نہیں کہ ایک فقیر چالی دربازوں پر مانگتا رہے مولا فرماتے ہیں مولا فرماتے ہیں سخاوت یہ نہیں ہاتم تب ہی بڑا سخی تھا اس کی سخاوت قابل قدر ہے قابل تحسین ہے لیکن سخاوت یہ نہیں کہ ایک فقیر ایک محتاج چالیس دربازوں پر مانگے چالیس دربازوں پر جانا پڑے بلکہ سخاوت یہ ہے کہ کسی مانگنے والے کو ایک دروازے سے ہی اتنا دے دیا جائے کہ دوبارہ مانگنے کی ضرورت ہی نہ پڑے وہ جہاں پر بخیل ہوگا وہ سنبھال لے گا جہاں پر سخی ہوگا وہ دے دے گا اب جو فی سبیل اللہ ہماری گفتگو اس میں ہے جو فی سبیل اللہ قتل کر دیے گئے خدا کہتا ہے کہ وہ میرے پاس زندہ ہیں مجھ سے رزق لے رہے ہیں تو جن کو رزق ملتا ہے اگر سخی ہوتے ہیں تو وہ عطا کرتے ہیں وہ دیتے ہیں اس لیے میں نے جبلہ کہا تھا کہ اگر ہم آج آل محمد سے آج بھی مانگتے ہیں تو اس لیے مانگتے ہیں ان کو خدا نے رزق دیا ہے ہم ان سے مانگ رہے ہیں ان کو خدا نے رزق دیا ہے ہم ان سے مانگ رہے ہیں اور وہ عطا کر رہے ہیں توجہ میرا بھائی بیٹھ جاؤ کہاں جا رہے ہو بیٹھو اللہ اللہ سلی اللہ توجہ میری طرف رہے میں ایک نتیجہ دینے لگا اب دلیل میں نے کہا تھا میں دلیل دوں گا کہ جو راہِ خدا میں جو راہِ خدا میں قتل ہو جاتے ہیں وہ زندہ ہیں رب کے پاس رزق پاتے ہیں رب کے پاس رزق پاتے ہیں اور وہ رزق جو ان کو ملتا ہے ہم نہیں سمجھ سکتے وہ کیسا رزق ہے توجہ جاتا ہوں ہم نہیں سمجھ سکتے وہ کیسا رزق ہے اور وہ رزق آگے تقسیم بھی کر رہے ہیں توجہ توجہ وہ رزق آگے تقسیم کر رہے ہیں اب دلیل دوں کہاں سے اپنی طرف سے نہیں کہاں سے کسی حدیث سے کہاں سے کسی کی قول سے کہاں سے کسی کی بات سے کہاں سے کسی غیر معصوم کا قول نہیں کہاں سے کسی معصوم کا قول وہ بھی کہیں گے یہ حدیث ہے یہ فرمان ہے یہ قول ہے یہ تو یہ تو ارشاد ہے یہ تو قول ہے نہیں میں حدیث سے نہیں میں روایت سے نہیں بلکہ میں دلیل قرآن سے لے کر آتا ہوں میں دلیل قرآن سے لے کر آتا ہوں کہ جو ان کو جو راہِ خدا میں قتل کر دیئے گئے اور زندہ ہیں یہ ان کو رزق مل رہا ہے یہ رزق تقسیم بھی کر رہے ہیں آگے دے رہے ہیں آگے تقسیم کر رہے ہیں لوگوں کو بانٹ رہے ہیں کیسے آؤ سورہ بکرہ کی ابتدا ہے تو اللہ میرے عزیز بیٹھیں میرے بزرگ بیٹھیں دلیل دیتا چلو سورہ بکرہ کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم علف العامین ذالک القتاب لا ریب فی حدل المتقین نلذین یؤمنون بالغیب و یقیمون السلات توجہ ہے یا نہیں یؤمنون بالغیب و مممم اگلا جملہ و مممم رزقناہم ینفکون یہ وہ کتاب ہے جو لا ریب ہے ہدایت ہے متقیوں کے لئے ان متقیوں کے لئے جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں و ممم رزقناہم یونفکون جو ہم ان کو رزق دیتے ہیں وہ سبھالتے نہیں آگے خرج کر رہے ہیں توجہ ہے یا نہیں توجہ ہے یا نہیں توجہ ہے یا نہیں میرا دوست میرا بھائی میرا عزیز گیا و ممم رزقناہم یونفکون جو ہم ان کو ہم ان کو صاحبان ایمان کو ہدایت ہم متقیوں کے لئے وہ متقی کون ہیں جن کے صفات یہ یؤمنون بالغیب یؤمنون بالغیب اللہ اکبر غیب پر ایمان رکھنے والے اگلا جو محلے پاس ہیں و ممم رزقناہم یونفکون جو ہمیں ان کو رزق دیتے ہیں وہ اس میں سے خرج کرتے ہیں اس میں سے خرج کرتے ہیں اب یہاں خدا نے یہ نہیں کہا جو اس دنیا توجہ میری طرف توجہ رہے اب خدا نے یہ نہیں کہا جو اس دنیا میں تمہیں نظر آ رہے ہیں جو ہم ان کو دیتے ہیں وہ رزق کو خرج کرتے ہیں جو ہم کو دیتے ہیں وہ خرج کرتے ہیں ارے نہیں ارے نہیں ارے جو بھی خدا کے نزدیک زندہ ہے اور چین چین کو کا ملنا ہے وہ آگے بخلو کے خدا میں تقسیب کرتے ہوئے نظر آتے ہیں تاجیلِ ظہورِ امامِ زمانہ بابا زبانتر صلوات اللہ صلی اللہ حمدر حبانتر تو جہاں نہیں وہ راہِ خدا میں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ یون فِقُون اب راہِ خدا میں قتل ہونے والے خدا کی نزدیک زندہ اور ان کو رزق بھی ملتا ہے یا نہیں کوئی انکار نہیں کر سکتا تو وجہ ہے نا تو کیا فِي سبِلِ اللَّهِ قتل ہونے والا جب مردہ نہیں زندہ ہے خدا کے پاس رزق پا رہا ہے تو کیا میرے حسین سے بڑھ کر بھی کوئی فِي سبِلِ اللَّهِ قتل ہوگا اللہ اکبر کیا میرے حسین سے بڑھ کر بھی فِي سبِلِ اللَّهِ کوئی قتل ہونے والا ہے نہیں تو جب نہیں ہے تو اللہ کے پاس زندہ ہیں جب زندہ ہیں اللہ کے پاس رزق لے رہے ہیں ارے ہم اس لیے کہتے ہیں ارے حسین سے مانگو حسین کے دربار میں کوئی کمی نہیں پائی جاتے ہیں حسین سے مانگو حسین سے مانگو کوئی کمی نہیں ہے کوئی کمی نہیں ہے اور توجہ چاہتا ہوں اب توجہ چاہتا ہوں وقت نہیں ہے ورنہ میں اس آیت کو تھوڑا سا اور کھولتا لیکن ایک جملے کی بضاحت کرتے ہیں جلوں اب یہاں پر آیت کی الفاظ ہیں دونوں آیتوں میں وَلَا تَقُولُ لَمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ جو فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَتْل ہو گئے ان کو مردہ نہ کرو دوسری آیت میں بھی یہی وَلَا تَحْسَ بَنَّ الَّذِينَ قُتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ جو رائے جو فی سبِيلِ اللَّهِ قَتْل ہو گئے جو فی سبِيلِ اللَّهِ قتْل ہو گئے ان کے بارے میں مردہ ہونے کا گمان نہ کرنا اب میرا سوال ہے یہاں پر میرا سوال ہے یہاں پر کہ وہ سبیل اللہ کیا ہے ارے جس میں قتل ہونے والا مرتا ہی نہیں ہے میرا سویا ہوا مجمع جاگو ذرا جاگو میں کیا کہنا چاہتا ہوں وہ فی سبیل اللہ کیا ہے فی سبیل اللہ کیا ہے وہ کسے کہتے ہیں فی سبیل اللہ ہمیں کیا پتا فی سبیل اللہ کیا ہے جو بھی فی سبیل اللہ قتل ہو جائے قتل ہو جائے وہ مردہ نہیں ہے وہ زندہ ہے فی سبیل اللہ جاننا چاہتے ہو میرا بھائی میرا بزرگ فی سبیل اللہ کیا ہے فی سبیل اللہ کیا ہے میرے معصومہ کا صادق آل محمد و السلام فرماتے ہیں اگر تم جاننا چاہتے ہو کہ وہ فی سبیل اللہ کیا ہے تو جانو ناہنو فی سبیل اللہ ہم اہل بیدی سبیل اللہ ہم اہل بید فی سبیل ہم اہل بید سبیل اللہ ہیں اور یہاں وقت نہیں ہے چند منٹ رہتے ہیں میں تھوڑا سا نکتہ بیان کرتا جلوں اور اس کی دلیل ہم اہل بید سبیل اللہ ہیں آل محمد سبیل اللہ ہیں آپ نے دیکھا یہ جلوسوں بار مجلسوں میں محرم میں چہنم میں ایک پانی کی سبیل لگتی ہے توہ جو ہے یا نہیں میں مساب نہیں ابھی پڑھنے لگا ابھی میں مساب نہیں پڑھنے لگا سبیل لگتی ہے نا کیا ہوتا ہے پانی کی ٹینکی پانی کا کولر پانی کا ایک برطن رکھا ہوا آنے جانے والے کو پانی پھلا رہے ہیں اس کو سبیل کیوں کہتے ہیں توجہو توجہو اس کو سبیل کو کوئی ڈکشنری کوئی لگت کوئی لگت کوئی ڈکشنری کھول کے دیکھ لو کہ پانی پلانے کو پانی کے برطن کو پانی کے ٹینک کو پانی کے ہاؤز کو پانی کے کولر کو جہاں سے پانی پلایا جاتا ہے کسی بھی لگت میں ڈکشنری میں پانی پلانے یا پانی جہاں موجود ہے اس کو سبیل کہا جاتا ہو توجہ 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 اس کو سبیل کہا جاتا ہو اس کو سبیل یہ کیوں کہا جا رہا ہے سبیل توجہ ہو یہ کیوں کہا جا رہا ہے سبیل ارے یہ اس لیے سبیل کہا جا رہا ہے اس راہِ خدا میں پیاسِ حسین کو یاد کرنے کی صورت میں پانی پلانے کو سبیل باقی بھی پانی پلانے توجہ ہے نہیں کئی کسی نے گولر لگائے ہوئے گرمیوں کے موسم میں کہیں کچھ کہیں کچھ سبیل خاص 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 مقام پر مجلس حسین کے دینے دینے والے پانی کو جو دیا جاتا ہے اس کو کہا جاتا ہے سبیل یہ کیوں سبیل کہا جا رہا ہے اس لیے ارے جس چیز کی نسبت حسین کی طرف ہو جائے گی وہ سبیل بن جائے گا اللہ اکبر وہ سبیل اللہ وہ سبیل اللہ یعنی یہ آل محمد کے لیے دیا جا رہا ہے سلبات پڑھتے ہیں کہ محمد و آل محمد کی ذات صلی اللہ وہ سبیل اللہ بس یہ سبیل کیوں لگائی جاتی ہے حسین کی اس بیٹی کے پیاس کی یاد میں جو کربلا کے میدان میں پیاسی کبھی ادھر جاتی تھی کبھی ادھر کہ ایک گھونٹ میرے اسگر کو پانی کا مل جائے شاید میرا اسگر بچ جائے شاید میرا اسگر بچ جائے ادھر دارو آج اربائین چہلم ہے ہزاروں نہیں لاکھوں نہیں کروڑوں کی تعداد میں کروڑوں کی تعداد میں میرے مظلوم حسین بن علی کے روزے کی زیارت کے لیے کربلا میں پہنچے ہوئے ہیں یہ کس کو یاد کرنے کے لیے پہنچے ہوئے ہیں یہ سکینہ کی بیاس کو یاد کرنے کے لیے اللہ وکم یہ سکینہ کی بیاس اب کو یاد ہے جب بنی حسد کے پاس میرے مظلومہ کا گئے تھے اور کہا تھا زمین خریدی خرید کر پھر ان کو واپس کر دی پھر واپس کرنے کے بعد کہا تین شرطیں ہیں دیکھنا ایک شرط تو یہ ہے کہ جب دسویں کے دن مجھے قتل کر دیا جائے آنا مجھے آکے دفن کر دینا مجھے آکے دفن کر دینا اور ایک وسیعت یہ کی ایک شرط یہ لگائی کہ دیکھنا جب بھی میرا ظاہر تمہارے پاس آئے میرا مہمان آمن کے آئے گا اسے مہمان بنانا اس کے کانے پینے کا انتظار کرنا حضادارو یہ بنی اسد اور ان عربوں کا آج تک بطیرہ ہے جو بھی ظاہر ہے حسین آتا ہے اس کے پانی کا انتظام کھانے کا انتظام اس کی رہائش کا انتظام ارے حسین کا ظاہر کیسا ظاہر کیا رباب سے بڑھ کر بھی کوئی ظاہر ہوگا سجاد سے بڑھ کر بھی کوئی ظاہر ہوگا جب مدینہ جاتے ہوئے کافلہ شام سے آیا ہے نکربلا تین دن وہاں رکنے کے بعد جب جانے لگا میرے مولا سجاد نے سب بی بیوں کو سوار کیا دیکھا ماں رو باب نہیں مل رہی ماں رو باب کو جب دیکھا نہیں مل رہی حضادارو جب کیا دیکھا ارے ماں رو باب قبر حسین پر ارے قبر حسین پر رو رہی ہے کہا اممہ مدینہ نہیں جاؤ گے کہا بیٹا میں مدینہ جا کر کیا کروں گی میرے پاس ایک سقینہ تھی تیرے بابا حسین کی امانت وہ زندان میں رہ گئی ایک عصقر تھا وہ یہاں رہ گیا ایک عصقر تھا وہ یہاں